اسلام علیکم وفاہر اس میں الیکٹر ورکز یوٹیوب چینل میں فشان دے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم واشن مشین کے بارے میں کچھ پتائیں گے آپ لوگوں کو تو یہ ہمارے سامنے کلائی میکس کی فلاسٹرک بارڈی کی واشن مشین پڑھی ہے دوستو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کی سپیڈ بہت سلو ہے تو کیوں اس کی سپیڈ سلو ہے یہ ہم دیکھیں گے کس وجہ سے ہے تو اس کی تین وجہ ہوتی ہیں سپیڈ سلو ہونے کی پہلے نمبر پہ اگر اس کا مسئلہ پیک ہو جائے تو پھر بھی اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ اس کی روٹر پلیٹ ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر بھی اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے اور نمبر تین اگر پیلٹ لوز ہو جائے تو پھر بھی اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے تو اب ہم میں دیکھتے ہیں یہ ہے کہ ان تینوں میں کیا مسئلہ ہے تو ہم اس کا رکن اوپن کرتے ہیں اور اس کا سویچ لگاتے ہیں اور اس کو چلا کر دیکھتے ہیں یہ تو روٹر پلیٹ کو چک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسے ہم نے گما کے دیکھ لینا ہے اس میں کوئی پلی وغیرہ یا یہ بالکل سخت تو نہیں ہے تو یہ مرہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کا سویچ لگاتے ہیں اور مشین کو چلا کر چک کرتے ہیں جی تو مشین کو میں نے چلا دیا ہے اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اگر تو ہماری موٹر بھی سات سات سلو ہو جائے تو پھر کپیسٹر بھی ہونے کی نشانی ہے اگر ہم اس کو اس طرح روکتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ موٹر ہماری چل رہی ہے بلکل موٹر جو چل رہی ہے جو اور پورا لگا رہی ہے اور اس کا بیلٹ روز ہے جس کی وجہ سے یہ پھول اس کا رک جاتا ہے جگہ ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں یا کپڑے ڈالتے ہیں تو اس کی سپیڈ بلکل یہ اس طرح آنسا سے چلنا شروع ہو جائے تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کا صرف بیلٹ روز ہے اس کا صرف مسئلہ ہے بیلٹ کا تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو مجھے پھائی ہے تو میں آپ کو دکھانے کی کوئی چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لوگ جائی ہے جی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ بلے بلٹ روز کر لینا ہے یہ ایک اس طرف لگا ہے اور ایک اس طرف لگا ہے کنی بھی آپ کی بلٹ روز ہے اتنا ہے اس کو پیچھے کی طرف کر کے اور یہ دونوں بولٹ ٹائٹ کر دینا ہے اور بلٹ کو دوبارہ چڑھا دینا ہے جی تو اس کو کھولنے کا طریقہ یہ ہے اگر تو آپ کے پاس کوئی پانہ وغیرہ ہے ٹی روڈ وغیرہ ہے تو آپ اوپر سے اس طرح ڈال کے اس کو کھول بھی سکتے ہیں اور ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس طرح کا سپینر جب بھی کوئی بھی ہے آپ کے پاس کو آپ اس طرح کریں گے اس کو نیچے سے جو نٹ لگا ہے اس کا اس پہ ڈال کے اس کو آپ لوز کر سکتے ہیں ٹائٹ کر سکتے ہیں دونوں سائیڈوں سے اس کو کھول کے لیوز کر لیں اور موٹر کو یہ دیکھیں اس میں اڈجسٹمنٹ دیتی ہے یہ آگر اچھے ہو رہی ہے اس کو پیچھے کی طرف دکیل کے آپ جتنا بھی بیلٹ آپ کا لوز ہے اتنی پیچھے دکیل کے یہ والے نٹ ٹائٹ کر لیں اور موٹر کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینے کے بعد ہم اس کا پیٹ دوبارہ سے چڑھا دیں گے یہ ایک سکے ہیں آپ کے پیٹ ٹائٹ ہو چکی ہے اس کو گما کے چیک کر لیں کہ زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہے یہ بل بل ٹھیک ہے اب ہم مشین کو سیدھا کرتے ہیں اور چلا چک کرتے ہیں جی اب ہم مشین کو ہون کرتے ہیں یہ اب ہم اس کو روکتے ہیں یہ نہیں روکتے ہیں اب یہ اچھی طرح سے کپڑوں کی سپائی کریں بل ٹائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن ہی سانے سے آپ یہ روک نہیں دیں یہ تو دوستو ہماری مشین بلکل ہو کر چکی ہے یہ تو آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے کام خود گھر پہ کر سکیں اور ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آپ لوگوں کو مکینک دوننے کی ضرورت نہ پڑے مکینک کے پاس یہ مشین مگیڑا اٹھا کے نام نہیں جائے نہیں پڑے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیار رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا یہ مجھے در ملتے ہیں ایک ایسا تب تک بھی یہ جائے دید ہے باہر ملتے ہیں یہ ایسا تب تک بھی